بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 2.3 شروع کرنے لگیں یہ صفحہ نمبر 40 پہ ہے اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حقیقی عداد یعنی ریل نمبر کی جن پراپرٹیز کو یعنی خواست کو ان میں استعمال کیا گیا ہے ان کے نام لکھیں پراپرٹیز آف ریل نمبر حقیقی عداد کے خواست کون سے استعمال ہوئے ٹھیک ہے جیسے پہلا والا پارٹ ہے 8 پلس 38 برابر ہے 38 پلس 8 کے تو پہلی بات یہ دیکھیں یہ پلس کا سائن ہے تو جو پی ہوگی وہ پلس کے حساب سے ہوگی جمع کی ہوگی اب ایڈیشن ہو رہی ہے کہ 8 پلس 38 میں 8 پلس 38 کا جواب 38 پلس 8 کے ایکول ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پراپرٹی کو کہتے ہیں کمیونٹیٹیو پراپرٹی ٹھیک ہے اور چونکہ یہ پلس کا سائن آ رہا تھا یہ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہوگی اردو میں اسے لکھیں گے کہ یہ پراپرٹی تو خاصیت مبادلہ لیکن یہ ہے کہ جمع کے لحاظ سے ہے تو ساتھ لکھتیں گے بلحاظ جمع جمع ٹھیک ہے جی اگلا والا پارٹ کرتے ہیں دوسرے پارٹ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اس میں یہ سائن نوٹ کریں ملٹیپلکیشن کا سائن ہے تو یہ ملٹیپلکیشن ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ بلحاظ زرب ہوگی اب کیا کہہ رہی ہے کہ انڈروڈ 5 کو انڈروڈ 7 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ وہی جواب ہے جو انڈروڈ 7 کو انڈروڈ 5 سے ملٹیپلائی کرنے سے آتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پراپرٹی کو کیا کہتے ہیں یہ بھی کمیونٹیٹیو پراپرٹی ہے ٹھیک ہے لیکن بلحاظ زرب ہے تو یہ کمیونٹیٹیو پراپرٹی ویڈسپیکٹو ملٹیپلکیشن ہے تو خاصیت مبادلہ بلحاظ زرب اگلا والا پارٹ کرتے ہیں وہ پارٹ یہ کہتا ہے کہ انڈروڈ 3 انٹو 2 پلس 5 برابر ہے 2 انٹو انڈروڈ 3 پلس 5 انٹو انڈروڈ 3 اب اس میں دیکھیں کہ پلس والا سائن بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں اور ادھر یہ ملٹیپلائی کر رہا ہے تو ملٹیپلکیشن کا بھی سائن آ رہا ہے تو یہ پلس کا بھی یعنی ایک ایسی پراپرٹی جس میں دونوں چیزیں ہیں تو اگر آپ یاد کریں کہ اس پراپرٹی کو کیا کہتا ہے اس سے کہتا ہے ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاز جمع اور انگلیش میں سے کہتا ہے and distributive property of multiplication over addition یہ چونکہ پہلے multiplication آ رہی ہے over addition تو یہ اس طرح یاد رکھ لیں distributive property of multiplication over addition خاصیت تقسیمی بلحاز جمع بلحاز جمع جو چیز ادھر آ رہی ہو ایسے کر کے ایسے تو وہ ادھر آتا ہے اور ادھر اور properties کے نام پروٹی سے لمبے چوڑے ہیں آپ کو روٹا لگانا پڑے گا لیکن یہ کہ ہیں اتنے مشکل نہیں اگلی بلا پارٹ کرتے ہیں اگلی بلا پارٹ یہ کہتا ہے 7 over 2 plus 9 over 5 plus 11 over 10 is equal to 7 over 2 plus 9 over 5 plus 11 over 10 یعنی کہ دو عداد کو جمع کریں اور جواب کو تیسرے میں جمع کریں تو اس کا جواب وہ ہی ہوگا کہ جو دوسری اور تیسرے کو پہلے جمع کر لیں اور جواب کو پہلے والے عدد میں جمع کر لیں اس سارے پلس کے سائن ہیں نوٹ کرنے در تو جو بھی پروپرٹی ہے وہ with respect to ایڈیشن ٹھیک ہے بلحازے جمع اب پروپرٹی کا نام کیا ہے آپ کو یاد دو گا کہ جب تین چیزیں آ جاتی ہیں اس طرح سارے میں ایک ہی جیسے سائن ہو تو associative پروپرٹی ہوتی ہے تو جی associative پروپرٹی کو خاصیت تلازم کہتا ہے ٹھیک ہے associative ٹھیک ہے اگلے والے پارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر 5 پارٹ نمبر 5 یہ کہتا ہے 0 plus 8 over 9 is equal to 8 over 9 plus 0 is equal to 8 over 9 اب یہ کیا پروپرٹی کیا کہہ رہی ہے کہ کسی بھی عدد میں ہے کیونکہ 8 over 9 اس میں plus 8 کریں تو جواب وہ عدد ہی آتا ہے ٹھیک ہے اس پروپرٹی میں بات ہو رہی ہے کیا additive identity کی بات ہو رہی ہے جمعی ذاتی answer 0 آرہا ہے کسی بھی عدد کے اندر 0 کا جمع کریں تو جواب وہ عدد ہی ہوتا ہے اس پروپرٹی کو کیا کہتا ہے جمعی ذاتی answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کو ہاں انگلیش میں آپ additive identity کہیں گے ہاں اگلے والا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ کہتی ہے نا property بلکہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں سوال میں کہ یہ کوئی عدد ہے کوئی اس کو اگر آپ 1 سے multiply کریں تو وہ ہی رہتا اس مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ کے ذربی ذاتی answer کی بات ہو رہی ہے اوپر جمعی ذاتی answer تھا نا کہ 0 کو add کریں تو عدد وہ ہی رہتا ہے یہاں پی ہے کہ 1 کے ساتھ multiply کریں تو عدد وہ ہی رہتا ہے ٹھیک ہے multiplicative inverse مجھے inverse نہیں کہنا چاہیے identity کہنا چاہیے inverse میں تو وہ تک answer 0 آئے sorry answer 1 آئے multiplication میں تو یہ سوال ختم ہوا اب سوال نمبر 2 شروع کرتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر possible ہو تو جمعی ماکوس اور ضربی ماکوس یعنی کہ multiplicative inverse اور additive inverse لکھیں اگر لکھا ہوا ہے اگر possible ہو if possible ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو شروع کرتے ہیں پہلا والا پارٹ کیا ہے question ہے 1 over a جبکہ a انہوں نے بتایا کہ 0 کے equal نہیں ہیں اگر a 0 تو پھر یہ undefined ہو جاتا ہے کیونکہ بلکہ بتا دیتا ہوں چاہتا آپ کو پہلے پہلے پہتا ہو کہ کوئی بھی عدد ہو اس کے نچے آپ 0 لگا دینا تو یہ برابر ہوتا ہے infinity کے 0 کو آپ infinity سے multiply کریں گے تب کہیں جا کے اس عدد کے برابر آئے گی تو یہ infinity کیونکہ defined وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کبھی بھی ڈیفائنڈ نہیں سمجھتے تو پھر آپ اس لئے questions clarify کر دیتا ہے کہ یہ 0 نہیں ہے تاکہ آپ کی statement question وہ clear ہو جائے اچھا اب آپ نے جمعی معقوس جمعی معقوس ہوتا ہے کہ 1 over a کے اندر میں کیا جمع کروں گا کہ جواب میرا 0 آئے گا تو اس کے اندر میں اگر جمع minus 1 over a کروں گا تب ہی جواب 0 آئے گا تو یہ کیا ہے additive inverse میں اس کو plus i کر کے لکھ رہا ہوں time بچانے کے لئے ٹھیک ہے اچھا اب 1 over a کو میں کس سے multiply کروں گا کہ جواب میرا 1 آئے گا a سے کیونکہ پھر a a سے کٹ جائے گا تو یہ a ہے اس کا کیا ہوگا multiplicative inverse ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دوسرا والا پارٹ ہے one 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 میں میں کیا چیز ایڈ کروں گا کہ آنسر میرا zero آئے minus one جو minus one اس کا additive inverse اب 1 کو میں کس چیز سے multiply کروں گا کہ جواب 1 آئے تو وہ بھی 1 ہی ہوگا تو یہ اس کا کیا ہے multiplicative inverse تیسرا والا پارٹ ہے under root 67 اب دیکھیں under root 67 کے اندر میں کیا چیز add کروں گا کہ جواب zero آئے وہ ہے minus under root 67 تو minus under root 67 کے additive inverse under root 67 کو میں کس چیز سے multiply کروں گا کہ جواب میرا one آئی وہ one number under root 67 ہوگا تو one number under root 67 کیا ہے multiplicative inverse چوتھا پارٹ ہے یہ zero zero میں میں کیا چیز add کروں گا کہ جواب میرا جو ہے وہ zero آئے zero میں zero یا add کروں گا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوگیا additive inverse اچھا اب zero میں کس چیز سے multiply کروں گا کہ جواب one آئے اب میں نے کہا کہ انفینٹی سے کریں گے تو تب ہوگا لیکن انفینٹی چونکہ ڈیفائنڈ نہیں ہے لہٰذا اس کا جو multiplicative inverse وہ خالی set کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچمہ والا ہے part under root 3 over 5 اب under root 3 3 over 5 میں میں کیا چیز add کروں گا کہ جواب 0 آئے وہ مائنس under root 3 اور 5 additive inverse ہے اب under root 3 اور 5 کو میں کس چیز سے multiply کروں کیونکہ جواب آئے وہ اس کا الٹا 5 اور under root 3 5 5 سے کر جائے گا یہ اس کا multiplicative inverse ہے 6 apart minus under root 7 over 2 میں میں کیا چیز جمع کروں گا 7 اس میں کیا چیز جمع کروں کہ جواب 0 آئے تو اس میں یہ minus under root 7 over 2 جمع جواب 0 آ جائے گا یہ جو ہے additive inverse اس minus under root 7 اور یہ میں کس چیز سے multiply کروں کہ جواب وانا آئے وہ 2 under root 7 اور یہ جواب وانا آئے گا ضربی ضربی معقوس یا multiplicative multiplicative inverse اور اس سوال کا آخری part minus 5 اس minus 5 میں میں کیا ایٹ کروں گا جواب 0 آئے گا جو plus 5 additive inverse جمع معقوس minus 5 کو میں کس چیز سے multiply کروں گا کہ جواب 1 آئے گا وہ 1 over 5 اور یہ minus کا سائن تو یہ کیا ہوگا multiplicative inverse ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ یہ سوال بھی ختم ہوا سوال نمبر 3 شروع کرتے ہیں question نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ جو کچھ sets دیئے میں ہیں اور ان پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ خاصیت بندش بلحاز جمع یا زرب رکھتے ہیں خاصیت بندش بندش بلحاز جمع جس کو اردو میں sorry انگلیش میں خلوئیر پرپرٹی خلوئیر پرپرٹی پرپرٹی کے ساتھ میں پی لکھ رہا ہوں with respect to addition اور زرب کے لئے لکھیں گے خاصیت بندش بلحاز بلحاز جمع بلحاز جمع جس کو پھر لکھیں گے خلوئیر پرپرٹی with respect to multiplication ٹھیک ہے اب پہلا والا جس سیٹ ہے وہ ہے زیرو کا اچھا اب ابھی تک چیزیں ڈیل کی اور میں سیٹ نہیں آتے سیٹ نہیں نہ آئے تھی جو آپ نے پہلے دو تین سوال کی ہیں لیکن یہاں سیٹ آگے ہیں سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرپرٹی جو اپلائے کرنی ہے وہ سیٹ کے ارکان کے اوپر کرنی ہے اور پرپرٹی to be applied ٹھیک ہے on پرپرٹی to be applied on کہ پرپرٹی جو اپلائے کرنی ہے وہ سیٹ کے ارکان کے اوپر کرنی ہے اور جو result of property جو پرپرٹی کا result ہونا should be should be in اور جو جواب ہونا پرپرٹی کا وہ بھی سیٹ کے اندر آنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ پرپرٹی اپلائے کرنے کے لئے جو آپ نے نمبر پر کرنے ہیں وہ بھی سیٹ والے پر کرنے ہیں اور جو answer آنا چاہیے پرپرٹی اپلائے کر کے وہ بھی سیٹ کے اندر آنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی ای پلس بی جو ہے وہ بی پلس ایک 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 وال ہوتا اب پرس کرو سیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جی ارکان 1 ہے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا لکھا پھر ہم سوال آگے کرتے ہیں سیٹ کے ارکان 1 اور مائنس 1 ہے تو یہ ایک پرپرٹی ہے نا یہ یہ والی نہیں ہے لیکن میں ویسے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں میرے جن سے ایک دم نام نکل گیا اسے کہتے ہیں جناب commutative property with respect to addition ٹھیک ہے تو پرس کر یہ 1 ہے اس کے اندر میں مائنس 1 جمع کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا نا اب 1-1 کا جواب کیا آتا ہے جواب آتا ہے جی 0 ٹھیک ہے کہ میں b-1 کروں تب ہی جواب 0 ہی آئے گا نا مائنس 1-1 جواب 0 ہی آئے گا لیکن یہ جو 0 ہے یہ set کے اندر ہے ادھر نہیں ہے نا لہٰذا آپ کہیں گے کہ یہ property exist نہیں کرتی اس set کے اوپر ہے وجہ کیا کہ جواب ہے وہ اس set کے اندر نہیں ہے تو یہ ہے میری statement clear ہوگی اب سوال کریں گے نا تو آپ کو ذرا زیادہ سمجھا جائے گا کیونکہ ہم نے ہی ان دو properties کو لے کے چلنا تو دیکھیں جی 0 کے یہ property بلحاظر جمع کیا کہتی ہے کہ set کے ارکان کو ان میں جمع کریں تو جواب جو آتا ہے نا اس کو بھی set میں ہونا چاہیے دیکھیں میں نے set میں سے لیا نا اور جو جواب آیا وہ بھی set کے اندر ہی موجود ہے نا 0 لہٰذا آپ کی کیا ہے کہ closure property with respect to addition یہ hold کرتی ہے یہ اس پہ apply ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کہ کوئی اس میں confusion نہیں ہونی چاہیے آپ کو انشاءاللہ آچہ اب یہ ہے کہ ہم نے closure property with respect to multiplication دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 0 کو میں 0 سے multiply کرتا ہوں 0 کیا ہے اس کے رکا نا تو جواب کیا ہے 0 تو اب 0 بھی دیکھیں set کے اندر exist کرتا ہے نا لہذا closure property with respect to multiplication بھی hold کرتی ہے set کے اوپر apply ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اگلے والا پارٹ کرتے ہیں دوسرے پارٹ میں جو سوال ہے وہ یہ ہے 0 اور minus 1 اب دیکھیں 0 اور minus 1 اب دیکھیں میں زیرو کی اوپر میں میں closure property with respect to addition لگاتا ہوں تو زیرو پلاس زیرو کیا ہوتا ہے زیرو تو وہ اس کے اندر ہے نا اچھا جی بلکل ٹھیک آپ کہیں گے تو closure property with respect to addition hold کرتی ہے لیکن سوچیں hold واقعی کرتی ہے کیونکہ hold کرنے کے لئے set کے تمام ارکان پہ وہ لگنی چاہئے لہذا میں چیک کرنے کے لئے minus 1 لیتا ہوں minus 1 plus minus 1 کیا ہوگا minus 2 اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا minus 2 اس کے اندر ہے جواب ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو closure property with respect to addition ہے وہ کیا ہے اس set کے اوپر apply نہیں ہوتی no اب میں کرتا ہوں جی closure property with respect to multiplication کا چاہتا ہے 0 into 0 تو 0 ہے وہ اس کے اندر ہے اب میں 0 into minus 1 کرتا ہوں تو جنابے والا آپ کیا کہیں گے آپ کہیں جی minus 1 جواب آتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے بالکل ٹھیک ہے اب میں minus 1 کو اگر minus 1 سے multiply کر دوں اس minus 1 کو minus 1 سے کر دوں کیا جواب آئے گا plus 1 اب آپ بتائیں کہ plus 1 کیا اس set کے اندر ہے جواب ہے no تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ closure property with respect to multiplication بھی hold نہیں کرتی apply نہیں ہوتی تو اس کے اوپر دونوں نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تیسرا والا part وہ ہے zero one کا تو میں کرتا ہوں جی zero plus zero zero ٹھیک ہے ابھی addition کی بات کریں zero plus one one وہ بھی set میں ہے یہ بھی ہے اب one plus one جب میں کرتا ہوں وہ two آتا ہے وہ set کے اندر نہیں ہے نہیں ہے اس کا subset نہیں ہے نا جب یہ نہیں ہے لہذا closure property with respect to addition no اچھا جی اب میں multiplication کیلئے چیک کرتا ہوں zero into zero zero بالکل ٹھیک ہے set کے اندر ہے ٹھیک ہے نا اب zero into one کرتا ہوں one آتا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ set کے اندر ہے اب one into one کرتا ہوں one آتا ہے وہ بھی set کے اندر ہے لو جی سارے کے سارے نمبر ہم نے چیک کر لیے تو closure property with respect to multiplication yes وہ اس کے اوپر لگتی ہے وولڈ کرتی ہے اگلا والا part کرتا ہوں چوتھا والا part ہے one under root two one under root two اور one over under root two اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اچھا جی بڑا آسان ہے one سے شروع کرتی ہیں one plus one کہا جی two کیا two اس سیٹ کا سب سیٹ ہے یا اس میں ہیں جواب ہے نو جب ایک پہ ہی وہ نو آگیا تو ہم فوراں کہہ سکتے ہیں کہ closure property with respect to addition no اب ملٹیپلکیشن کے لئے چیک کرتے ہیں اب one into one میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں اب ذرا ٹائم بچانے کے لئے one into one کریں گے تو one نائکہ اس کے اندر ہے چلے کریتا ہوں وہ اس کے اندر ہے میں اسے 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 ٹھیک ہے لیکن اگر میں under root two کو under root two سے ملٹیپلائے کر میں جواب ہے کہ two وہ تو اس کا سب سیٹ نہیں ہے لہذا closure property with respect to multiplication b نو وہ بھی اس کے اوپر نہیں لگتی اس کے اوپر ڈائی کرتی اچھا چار کر لیے پانچوں والا دیکھتے ہیں پانچوں والا ہے مائنس one مائنس two مائنس three اور یہ اچھا اب آپ پریکٹس کریں گے ان سوالوں کی تو آپ کو بڑی جلدی جواب ملے شروع ہو جائیں گے اب مائنس one کے اندر اس میں نوٹ کریں مائنس one کے اندر آپ بلکہ کسی بھی عدد کو لے لیں اس میں کوئی بھی دوسرا عدد جمع کریں تو وہ اس سیٹ کا حصہ ہی ہوگا جیسے مائنس one کے اندر آپ پلاس مائنس three کرتے ہیں تو مائنس four جواب آئے گا تو اس کا سب سیٹ ہے میں فرض کریں کہ میں سیٹ ایک کہہ لیتا ہوں کوئی بھی لے لیں آپ کو پتا ہے کہ مائنس one کو مائنس two میں مائنس four میں مائنس hundred میں مائنس two thousand میں جمع کریں گے تو جواب اس سیٹ کے اندر ہی ہوگا کیونکہ سارے نمبر چلتے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لہذا اس میں پھر کم ارد ہی زیادہ تجولد کریں گے لیکن جب آپ مائنس four میں مائنس one کو مائنس one سے یا مائنس two سے مائنس two مائنس two سے مائنس 2 مائنس two کے دیکھ نہیں کسی بھی دو عدد کو اب اجواب پازیٹیو ہو جائے گا پازیٹیو ہو گا نا جواب پازیٹیو آئے گا پازیٹیو آجاب تجولد کو وہ اس پہ اپلائے نہیں ہوگی چھٹا والا ہے قدرتی عداد کا سیٹ نیچرل نمبر وہ کہتے ہیں 1 2 3 4 5 اچھا جی اب آپ دیکھیں کہ مطلب آپ کو پریکٹس ہوگی ہوگی اب تک پانچ سوال کر کے ان میں کوئی بھی نمبر لے لیں ان کو جمع کر کے دیکھ لیں اس میں 1 ملین بھی بے شک آپ جمع کر دیں تو جو آنسر آئے گا وہ نیچرل نمبر تو ہوگا جو بھی دو نیچرل نمبر کو آپ لے کے جمع کریں گے وہ جواب جو نیچرل نمبر ہی ہوگا لہذا اسی طرح کوئی بھی دو عدد لے لیں جو نیچرل نمبر اس سیٹ میں سے دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو وہ بھی نیچرل نمبر ہوگا لہذا ملٹیپلکیشن بھی یس ہوگی کیونکہ یہاں پہ کوئی نیگٹیف سائن نہیں ہے کوئی فریکشن نہیں ہے لہذا جب بھی آپ منہ آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو اسی سیٹ کا حصہ ہی ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہولڈ کرے گی آجا اگلا والا قویسن ہے جی مجھے کہنا چاہیے وہ یہ کہتا ہے کہ ناتے کا داد یعنی کہ ریشنل نمبر اب ریشنل نمبر کی آپ کو پروپرٹی کا پتہ ہے کہ ان دو کو کوئی بھی دو ریشنل نمبر کو آپ جمع کر لیں کیا ہوتے ہیں وہ پی بائی کیو کی فارم میں لکھ سکے ہیں پی بائی کیو جو ہے کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ہول نمبر ہوتے ہیں انٹیجرز اب ان نمبر کے اندر آپ کو یہاں دوگا اگل우 گئے بائی کیو ایس نمبر بھی؟ نمبر بھی؟ một دو آج ہیں پانچا 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 جب بھی آپ أدرنا تو جمعہ جو بھی جواب آئے گا آنسر جائے نا وہ آپ کا ریشنل نمبر ہی ہوگا اسی طرح کے اگر آپ دھو نے گیٹیو کو یا ایک پاؤزیٹیو کو اور ایک نیکیٹیو کو انکا اگر آپ آپ سے ملٹیپلائی بھی کریں گے تو چاہے نمبر پاؤزیٹیو آئے چاہے نیکیٹیو آئے دونوں ہوسکتے نا ان lavorية نہیں یہ ادھر بھی آنسر بھی ہوسکتا ہے ادھر بھی Fergusوингہ گی INی آنسر بھی ہوسکتے ہوسکتا ہے ریشنل نمبر ہی ہوگا نا ریشنل کو کیو لکھتے ہیں ساری ٹھیک ہے نا کیونکہ ریشنل نمبر میں پوزیٹیو نمبر بھی آتے ہیں نیگٹیو بھی آتے ہیں اور وہ سارے اشاریاں والے سب چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کلوئیر پروپرٹی وید ریسپیکٹو ایڈیشن وہ بھی یس ہوگی اور کلوئیر پروپرٹی وید ریسپیکٹو ملٹیپکیشن وہ بھی یس ہوگی مکمل آداد مکمل آداد مکمل آداد مکمل آداد جو ہے ڈبلیو یہ پتہ نہیں کیوں آگیا ہے چلنے اس کو ابنور کریں ادھر کرتے ہیں ڈبلیو لکھتے ہیں وہ کیا آتا ہے مکمل آداد 0 1 2 3 آپ دیکھیں ان میں کیا ہوگا کسی بھی دو عددوں کو جمع کر دیں بلکہ یوں دیکھیں کہ اپنے نیچرل نمبر کے بارے میں جب آئے تھے ایک پہلے سوال آیا تھا اس نے کہا تھا کہ ایڈیشن والی ملٹیپکیشن والی پروپرٹیز یس کرتی ہیں تو اس میں صرف باقی ہے تو وہ ہی لہذا تو یہ بھی یس ہی ہوگا کوئسن نمبر فور کہ مدرجہ زیل سیٹوں میں کن کن میں جمعی ذاتی انصر اور کن میں ضربی ذاتی انصر پایا جاتا ہے جمعی ذاتی انصر اور ضربی ذاتی انصر ملٹی پایا جنہی ادیتوا جمعی ذاتی انصر جمعی ذاتی انصر جمعی ذاتی انصر ضربی ذاتی انصر ملٹیپلیکیٹیو ملٹیپلیکیٹیو ایڈنٹیٹی اور ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی سیٹ کیا ہے جی حقیقی پہلا والا سیٹ ہے جی پہلا قویسن حقیقی عداد حقیقی عداد کیا ہے ریل نمبر جمعی ذاتی انصر کسے کہتے ہیں زیرو کو کہتے ہیں ضربی ذاتی انصر ون کو کہتے ہیں اب حقیقی عداد کے اندر زیرو بھی آتا ان میں ون بھی آتا حقیقی عداد کے اندر زیرو اور ون دونوں چیزیں آتی ہیں لہذا اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں دوسرا والا کونس ہے مکمل عداد ہول نمبر ہول نمبر کیا ہوتے ہیں آپ نے پیچھے سوال بھی کیا ہے زیرو ون ٹو ٹری جنہیں آپ جہاں نا وہ یہ دیکھیں دیکھیں تو زیرو کیا ہے جمعی ذاتی انصر ون کی ضربی ذاتی انصر سے دونوں اس میں پائے جاتے ہیں تو یہ سوال بھی بہت ہی آسان تھا اب ہے جی قویسٹن نمبر فائف اس میں یہ ہے کہ کن سیٹوں میں ان کے ان کے عرقان کے جمعی محقوس اور کن سیٹوں کے غیر صفر عرقان کے ضربی محقوس ان میں ہیں نوٹ چیز کرنے والی یہ ہے کہ ضربی محقوس کے لئے ان نے غیر صفر عرقان کی بات کی ہے ٹھیک ہے اچھا پہلا والا پارٹ ہے اس کا یہ ناتے قداد کا ریشنل نمبر کیو والے اب ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں ان میں مطلب پی بائی کیو کی فارم میں آپ کو یادہ لکھ سکتے ہیں جبکہ پی اور کیو دونوں جنب ہو یہ ہیں ٹھیک ہے لیکن کیو زیرو نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں فریکشنز بھی آتے ہیں مکمل عداد بھی آتے ہیں ہر چیز آجاتی ہے اس کے ادھر تو کوئی بھی عدد لے لیں گے آپ کو کوئی بھی پازٹیو عدد لیں تو اس کے کورسپنگ آپ کو نیکٹیو عدد مل جائے گا مائنس 100 لے لیں تو اس کا کورسپنگ پلاس 100 مل جائے گا مائنس 2.978 لے لیں تو اس سے کورسپنگ پلاس 2.978 مل جائے گا لہذا آپ کوئی نہ کیا آپ کو عدد ضرور مل جائے گا جس کو آپ ایڈ کریں گے تو جواب 0 آجائے گا کیونکہ اس سیٹ کے اندر دونوں نمبر آتے ہیں اور فریکشنز بھی آتی ہیں سب چیزیں آتی ہیں لہذا جو ایڈیٹیو انورس والی ہے وہ اس کے اندر آپ کو مل جائے گی آج آپ اس کے اندر ملٹیپلیکیٹیو انورس کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے زیرو کو چھوڑ دینا یہ بڑا انہوں نے ایک کنڈیشن لگا دیا اگر زیرو کو نہ چھوڑیں تو پھر بات اور آتی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں لیکن اگر زیرو کو چھوڑ دیں تو باقی جتنے بھی نمبر ہیں وہ فریکشنز ہوں کچھ ہوں تو آپ کو ان کا ضرور ملٹیپلیکیٹیو انورس میں لگا کیا وجہ یہ ہے کہ آپ فرص کریں نمبر لے لیتے ہیں انڈر روٹ فائیو یا کوئی نمبر لے لیں مثلا انڈر روٹ کو چھوڑیں 3.978256 وغیرہ وغیرہ اس کو آپ اس کا جو بھی ملٹیپلیکیٹیو انورس کی بات کرتے ہیں 1 over 3.978256 اب یہ بڑاتے خود بھی ایک فریکشن ہے لیکن آپ کے کیو کے اندر سارے فریکشنز تو آ جاتے ہیں لہذا آپ کو کسی بھی نمبر لے کے اس کا 1 over جب اس نمبر کو لکھیں گے تو وہ جو بھی فریکشن بنے گا تو وہ بھی نمبر کیو میں ہی ہوگا لہذا آپ کے جو ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے نا یہ بھی اس میں اگزسٹ کرے گا لیکن اگر انہوں نے 0 کی شرط نہ لگائی ہوتی غیر صفر ارکان کی تو پھر تو کیو میں 0 آتا ہے ملٹیپلیکیٹیو کہ جواب 1 آئے انفینٹی ہوتی ہے جو کہ ڈیفائنڈ نہیں ہے تو اگر یہ انہوں نے condition نہ لگائی ہوتی تو پھر یہاں پر یہ ملٹیپلیکیٹیشن دوسرا والا پارٹ ہے مفرد عداد ڈیفائنڈ پرائم نمبر یہ کیا ہوتا ہے 2 3 5 ایسے کر کے چلتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اب دیکھیں ایک کسی بھی پرائم نمبر کو لے لیں پانچ کو لے لاتے ہیں اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہوگا مائنس فائف تاکہ جواب 0 ہے اب مائنس فائف تو اس کے اندلہ exist نہیں کرتا کیونکہ نیگٹیو نمبر ان میں نہیں آتے لہذا ایڈیٹیو انورس ان میں نہیں ہے اچھا جی اب آپ فرز کریں کہ کوئی نمبر لے لیں 7 اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس 1 آور 7 ہوگا تو 1 آور 7 ایک فریکشن ہے وہ فریکشن ان میں ہوتی نہیں ہے لہذا ملٹیپلیکیٹیو انورس وہ بھی نو ہوگا پچھلے والوں میں کیونکہ میں فائدہ یہ تھا کہ کیونکہ میں فریکشن بھی آ جاتے اس کے اندر اس وجہ سے فریکشن آنے کی وجہ سے ملٹیپلیکیٹیو انورس exist کرتا تھا اور اسی طرح کیونکہ اندر پازٹیو اور نیگٹیو دونوں نمبر آتے تھے لہذا یہ جو ہمارا ایڈیٹیو انورس تھا یہ بھی exist کرتا تھا تیسرا والا پارٹ ہے حقیقی عداد ٹھیک ہے جی حقیقی عداد کیا آتے ہیں ریل نمبر تمام کے تمام پاسبل ریل نمبر اس میں پازٹیو بھی آتے ہیں نیگٹیو آتے ہیں بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیوں اور کیوں ڈیش دونوں کا یہ مجبوع ہوتا ہے پازٹیو نیگٹیو فریکشنز چاہے وہ ریپیٹنگ اور نون ریپیٹنگ ہر چیز اس کے اندر آتی ہے تو پازٹیو اور نیگٹیو کی ایسے آپ فوراں نتیجہ نکالیں کہ ایڈیٹیو انورس اس میں موجود ہے اب چونکہ ان کے اندر فریکشنز بھی آ جاتے ہیں اگین نون زیرو نمبر کی کنڈیشن دی ہوئی انہوں نے یاد رکھے گا چونکہ اس کے اندر فریکشنز بھی آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اور تمام طرح کے پاسبل فریکشنز ہیں لازہ ملٹیپلیکیٹیو انورس بھی ہوگا اس کے اندر اور چوتھا والا پارٹ ہے صحیح آداد ٹھیک ہے انٹیجرز آپ کے آگئے انٹیجرز کے اندر آپ کے زیرو پلاس مینس وان پلاس مینس ٹو یہ سارے آ جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلاس اور مینس دونوں آ رہے ہیں پلاس اور مینس اس کی وجہ سے ایڈیٹیو انورس تو آ جائے گا اس کے اندر کوئی بھی اگزیمپل لے کے بتا دیں کہ پلاس ٹو ہے تو ساتھ مینس ٹو ہے اس کا ایڈیٹیو انورس پلاس ہنڈرڈ لیں گے تو مینس ہنڈرڈ بھی آ جائے گا پلاس ملین لیں گے تو مینس ملین بھی آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن جب آپ بات کریں گے ضربی معقوس کی ٹھیک ہے تو ضربی معقوس کے معاملے میں آپ کو پرابلم شروع ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک نمبر ٹو لیتا ہوں ٹو کا ضربی معقوس کی ہے 1 اور 2 1 اور 2 جو ہے یہ تو حصہ نہیں ہے کس کا؟ اس کا فریکشن آگے نا 1 اور 2.5 ہوتا ہے تو اس وجہ سے ملٹیپلیکیٹیو انورس یہ ہولڈ نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم نیکس ٹاپیک 2.4 شروع کریں گے السلام علیکم Cisco به دیتا گے موسیقی